آج ہم بنائیں گے بہت ہی تیشٹی ترکش ڈیلائٹ کی ریسپی جو بنانے میں بہت آسان ہے اور یہ جھٹ پٹ بن کے تیار ہو جاتی ہے اور یہ کھانے میں بہت ہی جیدہ تیشٹی لگتی ہے ایک دم کوٹن بول جیسی جیسے کوٹن سوفٹ ہوتی ہے نا تو بلکل یہ ویسے ہی لگتی ہے تو چلیے فٹا فٹ اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اگر ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلیے جلدی سے اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ ٹرے لے لیا ہے آپ کوئی بھی تھالی وغیرہ یا کوئی ٹرے کا یوز کر سکتے ہیں تو اس کو ہم نے یہاں پہ بٹر سے گریس کر دینا ہے آپ چاہو تو یہاں پہ دیسی گھی بھی لگا سکتے ہو تو آپ اس کو دیسی گھی سے بھی گریس کر سکتے ہو تو یہ دیکھئے ہم نے اچھے سے ٹرے میں جو ہے بٹر کو گریس کر دیا ہے اب ہم نے یہاں پہ ڈیسکیٹڈ کوکنٹ لے لینا ہے جس کو ناریل کا برادہ بھی بولتے ہیں اور اس کو اچھے سے ٹرے میں ہم نے کوٹ کر دینا ہے تو یہ دیکھئے بلکل اچھے سے اس کی ایک لیئر ہم بنا لیں گے تو یہاں پہ ہم نے ٹرے میں کوکنٹ کو ہم نے ڈال دیا ہے تو اس کو اب ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے تو یہاں پہ ہم نے ایک کڑائی لے لیا ہے اور اس میں ہم دو کپ کے قریب دودھ ڈال دیں گے تو یہ دو سو پچاس ایمیل کا ایک کپ ہے تو یہاں پہ میں نے دو کپ دودھ ڈال دی ہے اس کے بعد آری کٹوڑی دودھ کو ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اس کا یوز ہم بعد میں کریں گے اور یہاں پہ ہم چار چمچ پیسی ہوئی چینی ڈال دیں گے آپ چاہو تو یہاں پہ بینہ پیسی چینی بھی ڈال سکتے ہو اس کے بعد ہم یہاں پہ دو چمچ ملائی ڈال دیں گے یہ گھر کی فریش ملائی ہے آپ چاہو تو یہاں پہ امول فریش کریم بھی ڈال سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ میں ایک کپ ملک پاوڈر ڈال دوں گے آپ کوئی بھی برینڈ کا ملک پاوڈر یہاں پہ یوز کر سکتے ہو یہ ڈالنا اوپشنل ہے آپ چاہو تو اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہو پر اس سے جو ہے ٹیشٹ اچھا آتا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو مڈ ڈال لیے گا تو اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے اچھے سے چلاتے ہوئے تو جب تک یہ گاڑا نہیں ہو جاتا ہم نے اس کو چلاتے رہنا ہے اور اچھے سے مکس کرنا ہے تو یہاں پہ ہماری جو چینی ہے وہ اچھے سے ملٹ ہو چکی ہے اور جو ہم نے ملک پاوڈر ڈالا تھا وہ بھی اچھے سے اس میں مکس ہو گیا ہے تو یہاں پہ جو آدھا کو ٹوڑی دودھ ہم نے ڈال کے رکھا تھا اس میں ہم دو چمچ کے قریب کون فلور ڈال لیں گے جسے آراروٹ بھی بولتے ہیں تو اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو اب ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں تو اب ہمارا جو دودھ ہے وہ بھی گرم ہو چکا ہے اور اس میں ایک وال آ چکا ہے اس کو ہم پھر سے مکس کر لیتے ہیں اچھے سے چلا لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں دیرے دیرے کر کے اس پیشٹ کو ڈالتے جائیں گے تو اس میں ڈالنے سے پہلے ایک بار پھر سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اور اس کو ہم ساتھ کے ساتھ ڈال لیں گے اور ساتھ کے ساتھ چلاتے جائیں گے گیس کی فلیم کو ہم نے لو ٹو میڈیم ہی رکھا ہے میڈیم فلیم پہ آپ اس کو پکائیے گا تو ہم اس کو چلاتے جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ ہم ایک چمچ کیورا وارٹر ڈال رہے ہیں فلیور کے لیے آپ چاہو تو ونیلا ایسنس بھی ڈال سکتے ہو اگر آپ کے پاس ہو تو اس کے بعد ہم نے اس کو ساتھ کے ساتھ چلاتے رہنا ہے اس کو ہم نے بلکل بھی نہیں چوڑنا ہے کو بلکل ساتھ کے ساتھ چلاتے رہنا ہے تو یہ دیکھئے بہت جلدی گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے ہے تو اس کو ہم نے اتنا گاڑھ کرنا ہے کہ اس پیچلا کے اوپر اچھے سیکھ کوڑ ہو جائے اب یہ ہم اس کو اک دو میٹے کے لئے چلالیں گے تو یہ دیکھئے یہ گاڑھ اچھے سیکھ released تو میں ابھی چبچ کے ہائپ سے آپ کو دیکھاتی ہوں تو یہ دیکھئے چمچ پہ بھی یہ اچھے سے کوٹ ہو رہا ہے تو اتنا گاڑا ہم نے اس کو کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اچھی سی ایک لیئر بن چکی ہے اس میں تو اب ہم گیس کی فلیم کو بند کر دیتے ہیں اور اس کو ایک جگ میں یا کپ میں آپ نکال لیجئے گا جس سے اس میں آسانی ہو سکے اس کو ڈالنے میں تو میں ایک گلاس میں اس کو نکال لوں گی تو یہ دیکھئے ہم نے اس کو نکال لیا ہے اس کے بعد ہم نے جو یہ ٹریر تیار کر کے رکھی تھی اس کے اندر ڈال لیں گے تو یہ دیکھئے اچھے سے اس کی ایک لیئر بنا لینی ہے تو اس کو ہم اچھے سے کوٹ کر لیں گے تو یہ دیکھئے آپ چاہو تو اس کو کچن کاؤنٹر پر بھی رکھ سکتے ہو یا پھر آپ اس کو فریج میں سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیجئے گا تو میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی دس منٹ کے لیے تو یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گا اتنا یہ سیٹ ہوتا ہے اتنا ہم دوسری تیاری کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے آدھا کپ کے قریب ویپ کریم لے لینی ہے اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے ویپ کر لیں گے تو اس کو اچھے سے چلاتے ہوئے ہم نے ویپ کر لینا ہے آپ چاہو تو یہاں پہ امول کی فریش کریم لے کے فیٹ والی اور اس کو ویپ کر لیجئے گا تو یہاں پہ ہم نے پنک کلر ڈالا ہے اس میں فلیور کے لیے آپ چاہو تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہو پر یہ دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے تو اس لئے اس کو ہم نے ڈالا ہے تو یہ دیکھئے ہم نے اس کو اچھے سے ویپ کر لیا ہے اور اس میں ایک پنکی سا ٹون آ چکا ہے آپ چاہو تو یہاں پہ اپنا منپسند کوئی بھی کلر ایڈ کر سکتے ہو تو اس کو آپ ایک پائپنگ بیگ میں ڈال لیجئے گا یا پھر ایک پولتین میں ڈال لیجئے گا تو اب ہم اپنے ٹرے کو نکال لیتے ہیں فریش سے تو یہ دیکھئے یہ اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے تو اس کو ہم نے ایک پائپنگ بیگ میں ڈال لیا ہے تو اس کو ہم اوپر سے فیلا لیں گے ایک لیئر بنا لیں گے تو ایسا کرنے سے آسانی ہو جاتی ہے اس کو ڈالنے میں تو بلکل ہم اوپر سے ایک لیئر بنا دیں گے تو یہ دیکھئے ہم نے اوپر سے ویپ کریم ڈال لی ہے تو اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے سیٹ کر لیں گے تو یہاں پہ ہم ایک لیئر اچھے سے سیٹ کر لیں گے اس کی تو یہ دیکھئے ہم نے اس کو سیٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو کیا کرنا ہے اس کو ہم فینیسنگ دے دیں گے جس سے یہ دیکھنے میں سندر لگیں تو یہاں پہ ہم نے ایک اچھے سی فینیسنگ اس کو دے دینی ہے تو یہ دیکھئے ہم نے اس کو اچھے سے سیٹ کر لیا ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر پیستہ ڈالے ہیں بارک کٹے ہوئے آپ چاہو تو کیسے بھی اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہو اس کے بعد اس کو دس میٹ کے لیے آپ فریج میں سیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیجئے گا تو اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہ اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے پہلے ہم نے ایک بیچ میں کٹ لگایا ہے تو ہم بڑے بڑے پیسیز میں اس کو کٹ کر لیتے ہیں اس کو ہم دو طرح سے کٹ کریں گے تو ابھی آپ اس کو دیکھتے جائے گا میں اس کو دو طریقے سے آپ کو کٹ کر کے دکھاؤں گی تو پہلے ہم نے پیچ میں دو کٹ لگا دیے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے پہلے ایک لیئر اٹھانی ہے تو دیکھئے بلکل آرام سے اس کو اٹھانا ہے اور دوسرے کے اوپر ایسے رکھ دینا ہے تو یہ دو لیئر ہماری بن گئی ہے اور اس کو اٹھا کے ہم پلیٹ میں رکھ لیں گے بلکل آرام سے اس کو اٹھانا ہے اور ہم پلیٹ میں رکھ لیں گے اس کو تو یہ دیکھئے تو یہ دیکھئے ہماری جو بڑیا سی ٹرکش ڈلائس ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے اور بہت ہی یمی لگتی ہے یہ کھانے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑیا لگ رہی ہے دیکھنے میں بھی اور کھانے میں تو بہت ہی لاجباب لگتی ہے بلکل کوٹن بول جیسے تو یہاں پہ میں پینک کو وائٹ فلاور سے ڈیکوریٹ کر لوں گی جس سے یہ اور بھی بڑیا لگے گی دیکھنے میں تو یہ دیکھئے میں دکھا دیتی ہوں بہت ہی یمی لگتی ہے یہ کھانے میں بہت ہی سوفٹ مٹھائی ہے یہ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو چلیے اس کا میں دوسرا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کو کیسے کٹ کرنا ہے تو ہم نے ایک پیس میں ایسے بیچ میں کٹ لگانا ہے جیسے ہم نے پہلے لگایا تھا تو یہ دیکھئے یہ دو پیس ہو گئے اور ایک پیس کو اٹھانا ہے اور دوسرے کے اوپر اُلٹا کر کے رکھ دینا ہے بلکل آرام سے اس کو اٹھانا ہے اور ایسے اُلٹا کر کے ہم رکھ دیں گے اور پھر اس کو اٹھا کے ہم پلیٹ میں رکھ لیں گے تو یہ دیکھئے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو اچھے سے سیٹ کر کے اور اس کے اوپر پیسٹا سے اس کو گارنش کر لیں گے تو یہ دیکھئے اچھے سے ہم نے اس کو رکھ دیا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو کیسے بھی گارنش کر سکتے ہو یا پھر آپ اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہو تو میں کچھ پیسٹا اس کو اوپر ڈال لوں گی جسے دیکھنے میں بہت ہی اچھے لگیں گے اس کے بعد یہاں پہ میں ریڈ روزز ڈال لوں گی تو کچھ گلاب کی پتیاں اس کے اوپر ہم نے ڈال لینی ہے جسے کی وائٹ کے اوپر ہم پنک گلاب کی پتیاں ڈالیں گے پنک فلاور ڈالیں گے اور پنک کے اوپر ہم وائٹ ڈالیں گے جسے یہ دیکھنے میں بہت ہی زیادہ سندر لگے گا بہت ہی یمی لگتا ہے یہ کھانے میں اور یہ دیکھنے میں بہت ہی سندر لگ رہا ہے بلکل کوٹن بول جیسا لگے گا بہت ہی ٹیشٹی بنتا ہے تو آپ اس ریسپی کو جرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر ریسپی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی and take care